سکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اب دیکھیں ہمارا مقصد میں دوبارہ سے سٹارٹ کرتا ہوں ظاہرے دور پر ہمارا مقصد جو ہے آج کی یہ سیشن کا ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ بارے میں بتانا اور اس کی گائیڈ لائنز دینا کہ ایمازون کی لسٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ایمازون کی پولیسیز کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایز ویل ایز ایمازون کی لسٹنگ کرتے وقت کون کون سی چیزوں کا خیال لگنا ہوتا ہے ایز ویل ایمازون کی لسٹنگ جو ہوتی ہے اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایز ویل ایمازون کی لسٹنگ جو ہوتی ہے اس میں کون کون سے کی ورڈ کو کس طرح سے پلیس کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے اس کے جو ریڈی لسٹنگ کیا ہوتی ہے یعنی کافی ساری چیزیں ہیں جو ماں کے سیشن میں ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاہرے سلائیڈ بھی آپ کے ساتھ لے کے چلوں گا اور آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گا ایس ویل از آپ کو آن سکرین ڈیمو بھی کر کے دکھا دوں گا تاکہ آپ کی کنفیجنز کلیر ہو جائیں وہاں پر ایس ویل از جو بلکل نئے ہیں جنہوں نے جن کو بلکل بھی نہیں آتا اس طرح میں زائرے جنہوں نے کبھی لسٹنگ نہیں کی تو زائرے میں آن سکرین بھی ڈیمو کروں گا تو وہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان کو آئی ڈیا ہو کے یہ چیز ہوتی کیسے اگر ان کو ایمازون سیلر سنٹر میں جانا پڑے اور وہ لسٹنگ کریں تو اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ لسٹنگ جو ہے وہ ایمازون کی ہے کیا ایمازون کی پروڈکٹ لسٹنگ بیسیکلی ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے اس میں ایف یا لسٹنگ اینی پروڈکٹ ڈیفنیٹلی وانا سیل در پروڈکٹ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی پروڈکٹ آپ ایمازون کے اوپر سیل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ایمازون کے اوپر لسٹ کرنی ہوتی ہے لسٹ کرنے گا مطلب یہ اس کو آپ نے شو کروانا ہوتا ہے کسی بھی جو بائیرز ہوتا ہے ظاہر ہے ابھی اگر کوئی بائیر آپ کی لسٹ کو پروڈکٹ کو دیکھی نہیں سکے گا تو وہ خریدے گا کیسے تو ایمازون کا اکاؤنٹ بناتے وقت ہم ایمازون کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں لیکن ہمارا اکاؤنٹ تو خالی ہوتا ہے اس میں کوئی پروڈکٹ تو نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے ہمیں پروڈکٹ کی لسٹنگ کرنی پڑتی ہے جو آپ نے سیل کرنا ہے وہ آپ نے اس کے اندر لسٹ کرنا ہے اگر یہ باکس سیل کرنا ہے تو یہ باکس میں کیا کروں گا میں ایمازون کے اندر جا کے اس کی لسٹنگ کروں گا یعنی وہ بیک اینڈ کے اوپر اس کی لسٹنگ ہوتی ہے بیک اینڈ کے لازے ہے بیک اینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پیچھے سے سارا کام کر رہے ہیں اور فرنڈ کے اوپر جو کسٹمر دیکھ رہے ہیں اب وہ دیکھیں جو بھی ہم ایمازون کے اکاؤنٹ کے اندر جاتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ ویب سائٹ کھول کے دکھاتا ہوں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا یعنی ایمازون کے پلیٹ فارم کے اوپر جو بھی پروڈکٹ سیل ہوتی ہے پہلے اس کو لسٹ کرنا پڑتا ہے جب اس کو لسٹ کرتے ہیں تو ہی کوئی کسٹمر آکے اس کو دیکھ سکتا ہے جب دیکھے گا اس کو کلک کرے گا کھولے گا اس کے بارے پھر پڑے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے مثال کے طور پر اس کا ٹائٹل کیا ہے اس ویل از اس میں آپ کیا کیا اس کی فنکشنالٹی ہیں اس ویل از وہ پروڈکٹ لگتی کیسے ہی ہے یعنی اس کی تصویر کیسے ہی ہے ایمیجز کیسے ہیں وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں تو میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر سکرین میں نے کھول لی یہاں پر جو ہے سنگلاسیس فو وومن لیں تو اب یہاں پر دیکھیں یہ جو پورا پورا سکرین آپ کو گھولی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی پروڈکٹ کو دیکھ یعنی کوئی کسٹمر آتا ہے یہ ساری پروڈکٹس ہیں یہاں پر اس وقت ان تمام پروڈکٹس کو کسٹمر آگے دیکھتا ہے اب کسٹمر جب یہاں پر ان تمام پروڈکٹس کو آگے دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ تمام سیلرز ہیں ان پروڈکٹس انہوں نے لسٹ کیا ہوا ہے دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جو کسٹمر ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں جب بھی کوئی کیورڈ آتا ہے تو وہ اسی کیورڈ کے ساب سے اس کو سرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب کسی بھی چیز کو سیل کرنا ہے تو اس کو اسی ساب سے ہی لسٹ کرنا ہے مثال کہ آپ سنگلاسیس فوومن سیل کرنا ہے تو آپ کی لسٹنگ کے اندر یہ تو لازمی ہونا ہی چاہیے اگر آپ کی پروڈکٹس کیسے ہوگی یہ نیکس ویک کا جو ٹوپک آپٹمائیشن ہوگی اس میں میں آپ کو ڈیٹیل میں سکھا ہوں گا کہ آپٹمائیشن کس طرح سے کرنا ہے آج ہم لسٹنگ کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں نیکس جو ویک آئے گا اس میں میں ڈیٹیل کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ لسٹنگ کی آپٹمائیشن کیسے ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے آپ نے لے کے چلنا ہے یعنی ایک لسٹنگ کو لسٹنگ کرنے کے بعد اس کی اپٹمائیشن بھی ہوتی ہے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کی جا سکتے ہیں اب دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ سنگلہ سے تو وومن یہ اس کا کیورڈ تھا دائرہ اس کیورڈ کے ساتھ سے جب اس کو پلیس کیا گیا اب جب اس کیورڈ کے اوپر ہم جب کوئی بھی لسٹنگ کو کھولتے ہیں اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہ تمام لسٹنگ آپ کے پاس اوپن ہو جاتی ہے اب یہ لسٹنگ اوپن ہونے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک لسٹنگ ہے مثال کے طور پہ اس کو کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے اس لسٹنگ کو کھولا تو اس میں آپ کو کافی ساری ایلیمنٹس نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر ایمیجز نظر آ رہے ہیں یہاں پہ رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ اس کا ٹائٹل نظر آ رہا ہے اس کو ٹائٹل کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ بائی باکس نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ آپ کے مختلف اس کے کلرز نظر آ رہے ہیں دیکھیں آپ یہ اورنج ہو گیا بلیک ہو گیا اس کے بعد یہ تھوڑا بیج ہو گیا اس کے بعد یہ گرینیش ہو گیا یہ گری ہو گیا یہ میرون ٹائپ ہو گیا یہ براؤن ہو گیا ٹھیک ہے یہ گری ہو گیا جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس مختلف کلرز بھی آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی پروڈکٹ کو سیل کرنا اس کی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے کلرز تو نہیں ہیں مختلف کلرز تو نہیں ہے اس کے مطلب پر سارے مختلف کلرز کو ایک ساتھ نہیں لسٹ کرنا ہے آپ نے الگ الگ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ میں بتاؤں گا کیا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ایز ویل ایز آپ دیکھیں یہاں پر یہ آپ کو کچھ اس کے پوائنٹس نظر آ رہے ہیں کچھ اس کی کالیٹیز نظر آ رہی ہیں ایز ویل ایز دیکھیں یہاں پر یہ اس کی یہ ڈیٹیل میں نظر آ رہی ہے جو کہ ای بلس کانٹینٹ ہوتا ہے یہ ای بلس کانٹینٹ کی ڈیٹیل میں آپ کو بات میں بتاؤں گا اب میں آپ کو اس لسٹنگ ایمازون اکاؤنٹ کے اوپر لے کے چلے آتا ہوں اور وہاں پر میں آپ کو لسٹنگ کر کے دکھا دیتا ہوں بہت لمبا پروسس نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح سے لسٹ کو لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہ سکرین شیئر کر دیا اب یہ والا اکاؤنٹ نظر آ رہا آپ کو ایمازون کا ایمازون کا نظر آ رہا اوکی ٹھیک ہے اب دیکھیں ایمازون کا اکاؤنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے تو ایمازون کے اکاؤنٹ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہے آپ کا اکاؤنٹ ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا منیو ٹیب ہے اور یہاں پر منیو ٹیب کی آپ کے پاس تمام چیزیں جائے وہ جو بھی آپ نے فنکشنز کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس نظر آتے ہیں یعنی یہ آپ کے پاس ایک سوفیئر ہے یہ آپ کے پاس ایک بیک اینڈ ہے آپ کا آپ نے جو بھی ایکشن یہاں کریں گے وہ آپ کی لسٹنگ کے اوپر نظر آئے گا یعنی آپ لکھیں گے یہاں پر سارا اور وہ آئے گا نظر یہاں پر ٹھیک ہے that's why it's called back end this is back end and this is the front end تو بیک اینڈ کے اوپر ہم جو بھی ایکشن کریں گے وہ یہاں پر نظر آئیں گے تو ہم لسٹنگ کرنے کے لیے ہمیں ظاہر ہے اس کی ایک لسٹنگ کو create کرنا ہوا from scratch ٹھیک ہے تو from scratch search کرنے کے لیے بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں دیکھیں catalog کے اندر add a product کا option ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم چلے آئیں گے اور اس کو کلک کریں گے ٹھیک ہے جیسی ہم یہاں سے یہاں پر اس کو کلک کریں گے تو ہاں پاس یہ پیج کھل جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو ایک پیج کھل جائے گا یہاں پر اس پیج کو کھولنے کے بعد کیا ہوا آپ سے یہ بولے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے جو بھی product sell کرنی ہے اور amazon کی وہ آپ اس پر لکھ دیں ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر آپ نے یہاں پر لکھ دیا sunglasses ٹھیک ہے جیسی آپ نے sunglasses لکھا تو یہاں پر آپ کے پاس بہت ساری listing کھل جائیں گی sunglasses کی ٹھیک ہے لیکن problem یہاں پر ایک ہے ایک problem یہاں یہ ہے کہ یہ sunglasses جو sell ہو رہے ہیں آپ تو یہ والے تو sell نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے تو کچھ ڈیفرنٹ ڈیزائن کے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کے جو جو sunglasses آپ کے ہیں آپ کے تو unique sunglasses ہیں بلکل آپ کے اپنے ہی glasses ہیں ٹھیک ہے چاہے آپ ایک کی glasses اس سے ملتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ اپنے glasses sell کر رہے ہیں آپ کسی اور کے glasses نہیں sell کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پر اگر ہم یہاں پر sell کریں گے تو یہ option یہاں پر choose کریں گے تو اس کے result میں کیا ہوا یہاں پر کہ وہ آپ سے یہ کہہے گا کہ ٹھیک ہے یہ for example number one تو یہ کہہ رہے گا apply to sell کیونکہ وہ دوسرا seller sell کر رہے ہیں آپ اس کی product کو sell کر ہوگے تو پہلے اس سے permission لوگیں میں sell کر سکتا ہوں نہیں ٹھیک ہے number one یعنی problem number one تو یہ ہوگی سب سے پہلے problem number two کیا ہوگی اس کے اندر کہ آپ تو یہ sell ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ تو اپنی product sell کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیوں لکھ ہوگی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے result میں آپ کیا کریں گے آپ اس کو یہاں پر اس کو ختم کر دیں گے ایمازون کلک کرنا ہے ایڈے product not sold on ایمازون ٹھیک ہے لیکن sunglasses تو ایمازون پر sell ہو رہے ہیں آپ یہ نہیں سمجھیں گے sunglasses ایمازون پر sell نہیں ہو رہے ہیں آپ صرف اسی وہ product list کر رہے ہیں جو ایمازون پر ابھی تک list نہیں ہوئی یعنی آپ کی product کبھی list نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر click کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ ایک نیا page کھل جائے گا ٹھیک ہے کہ بھئی میں کونسی کا ڈیس select کروں کیا کروں کیا نہ کروں ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے آسان ہی ہے کہ آپ نے صرف اپنا یہاں پر keyword ڈال دینا ہے مثال کے سنگلاسز لگ دیں ٹھیک ہے سنگلاسز لگ دیں جیسی ہم نے آپ پر سنگلاسز لگے تو سنگلاسز لگتے آپ کے پاس کیا ہوگیا کہ یہاں پر سنگلاسز کی یہاں پر listing کھل جائیں گی ٹھیک ہے یعنی آپ کو بس category کھل جائے گی تو آپ نے select کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر مثال کے طور پر یہاں وومن لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے وومن سنگلاسز لکھوں گا تو category آپ کے پاس ویریج یعنی آپ کے پاس variety آگئی یہاں پر ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے چیک کر لینا سکن کے سکن سنگلاسز مین اسی طرح سے بول رہا ہے کہ وومن اسپورٹس سنگلاسز نہیں ہیں ہمارے ٹھیک ہے آؤٹڈورز کے ٹھیک ہے اسی طرح سے سائیکلنگ کے اگر سنگلاسز تو ٹھیک ہے اسی طرح سے جو کسی کوئی ایسے گلاسز آئی ویئر سنگلاسز یعنی اگر آپ کے وہ جو بیوسرے ہوتے ہیں جو آئیس کے جو ہوتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر ہم سنگلاسز لے رہے ہیں تو اس میں کوئی سے select کر رہے ہیں which is fine اسپورٹس نہیں ہے میں تو اس لیے ڈیٹیل میں جا رہا ہوں تو آپ کو بتاؤ کہ آپ نے اس کو بھی لسٹنگ کرتے وقت یہ چیز پہ ٹائم لگائیں گے آپ کی category اچھی select ہوگی تو آپ کی visibility ہوگی مثال کہ کوئی آتی ہے کوئی بھی عورت آتی ہو کہہ دے کہ مجھے سائیکلنگ کے لیے سنگلاسز چاہیں تو اگر آپ نے سائیکلنگ کی select کی ہوگی مثال سائیکلنگ کو select کر لاتے چلیں آ یہ سائیکلنگ سائیکلنگ کی آپ سائیکلنگ کے سنگلاسز بیجنے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی visibility کے زیادہ ہے کیونکہ دوسرے لوگوں سائیکلنگ سائیکلنگ نہیں کی آپ سائیکلنگ کی تو جیسی سائیکلنگ اپنے کی ورڈ میں سائیکلنگ ڈالے گی اور سنگلاسز ڈالے گی تو ایمازون کو پتا ہو کہ آپ سائیکلنگ کی سائیکلنگ کی سائیکلنگ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہزار لوگ لسٹ کی ہو ہزار لوگ نے نہیں ڈالا ہوا سائیکلنگ آپ نے سائیکلنگ ڈالا ہو گ تو آپ کا آپ کی پر اپٹیمائزشن کی بھی ٹرکس ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ غلطی کر دیں اور ان کی پھر اپٹیمائزشن بھی نہیں ہو سکتی صحیح اگر یہ پروڈک میں کچھن میں ڈال دوں گا اس کی کٹیگری سیلگ نہیں کروں گا کچھن میں ڈال دوں گا تو کچھن میں سائیکلنگ کریں سائیکلنگ کوئی دوسرا پروڈکٹ آجائیں گے سائیکلنگ والے فرق جام پر تو وہ گلاس سو نہیں کھلیں گے ٹھیک اب یہاں پہ آپ کے پاس پیج آجائے آپ کے پاس پیج آنے کے بعد آپ کے پاس دیکھیں آپ کو options آیا کچھ ریکوائیڈ ہوتے یعنی کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو ایمیزون کی طرف سے required ہوتی آپ نے مس دالنی ہے لسٹنگ کے اندر کچھ چیز ہی ہوتی ہیں کہ آپ ریکمینڈ ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ لسٹنگ کروگے تو آپ کے لئے better ہے ٹھیک پر اسی طرح سے آپ اس کو continue کرتے جائیں گے آل اٹریبیوٹس میں چیز آپ کے پاس آتی جائیں گی سب سے پہلے آئیٹم نیم جو بھی آپ آئیٹم نیم تھا آپ کے پاس کچھ بھی آئیٹم یہاں پہ چیز آپ سکتے سکتے سنگلاس ٹھیک اور سائیکلنگ کا کیورٹ یوز کر سکتے تھے لیکن اب اس وقت میں یوز نہیں کر رہا تھے اسی طرح سے جب برین نیم جو بھی آپ برین نیم ای بی سی دی ٹھیک تو اسی طرح سے آپ بھی بھی جو بھی بھی برین نیم وہ یوز کر لیں اسی نمبر ہوتا ہے اس کے ایک آئی ڈی ہوتی ہے جو کہ آپ کے بات جو وہ دیفرنٹ فارمیٹس میں ہوتی جو کہ یہاں پر آئیٹ ہیٹ ای ای نمبر ہوتا ہے جی ای ای ہوتا ہے اسی طرح سے ای 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 اس کے بعد یہاں پہ یو پی سی ہوتا ہے نورمالی یو پی کسی بھی پروڈک کے ساتھ جڑا ہوتا ہے آپ کہیں جاتے ہیں اگر آپ کسی سوپر مارکٹ میں جاتے ہیں اور سوپر مارکٹ میں جانے کے بعد آپ جب کوئی بیٹیز پروڈک کو بایا کرتے ہیں تو اس کے نیڈوں کے ملک کے پیچھے بار کوڈ لگا ہو ہے اس بار کوڈ کے نیچے نمبر پروڈک کوڈ ہوتا ہے تو وہ پروڈک کوڈ کوڈ کسی بھی پروڈک سے اٹیچ ہوتا ہے اگر اگر ایمیزان کے اوپر کوئی پروڈک لسٹ کر رہے تو ایمیزان یہ پوچھے گا ٹھیک ہے اس پروڈک کا نمبر گیا اس کا یونیورسل کوڈ گیا تو یونیورسل کوڈ پروڈک یہاں پہ ہیئر برش کے اندر آپ کو اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہیں میں نے آپ کو دیئے کہ کوئی بھی اگر ہیئر برش سیل کر رہا ہوا تو اس نے ہیئر برش کو لسٹ کیا ہو جب تو اس کو اس طرح سے لسٹ کیا ہوا پر ایز ویل سیل ہوتا ہے تو وہ ایک ڈیٹیل پیج کے اوپر وہ ویز بل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ویٹ ڈیٹیل پیج دیکھ ہے یعنی ڈیٹیل پیج یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی یہاں میں دوبارہ اسی کو جو وہ وومن کیا تھا وہ ہیئر برش کر دیکھیں یہاں پر اس کو میں ایکس لین کر دیتا ہوں مزید تو دیکھیں سب سے پہلے جب ڈیٹیل پیج ہوتا تو یہ پیج کھلا ہے یہ ہمارا اس اس کو ڈیٹیل پیج دیکھیں اب ڈیٹیل پیج کے اندر مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں وہی لسٹنگ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں یعنی وہ ہمیں بیک اینڈ پر پر فارم کرنے ہوتے ہیں ایکشن جو ہم ایکشن وہاں پر فارم کریں گے بیک اینڈ کے اوپر لکھتے وقت یعنی جب لسٹنگ کریں گے تو ان تمام چیزوں کو ہم جب ڈالیں گے تو دیٹیل جو بھی ڈیسپلی ہو رہے ہوں گے اسی طرح سے وہ یہاں پر میں ایک اور دکھا دیخوا دیتا ہوں آپ کو کوئی لسٹنگ اصل میں آپ کو ڈسکرپشن دکھانا جا رہا ہوں لیکن ڈسکرپشن میں ہے نہیں سارے ڈیسکرپشن تو جو ڈسکرپشن ہوگی اس میں ڈسکرپشن آپ کو پیج آپ کے پاس یہ ڈیٹیل پیج اس کو میں ابھی اکپلین کروں گا اس کو کیا ہے کس طرح سے ہوتا ہے سب سے پہلے تو جو ڈیٹیل پیج ہوتا اس کے elements کون سے ہوتے ہمیں دیکھنے ٹھیک ہے لسٹنگ کون 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 سے ہوتے ہیں جب بھی ہم لسٹنگ کر رہے ہوتے لسٹنگ کرتے وقت ہمیں کون کون سے کون کون سے کھ خیال لگ پڑتا ہم نے دیکھ نا کہ لسٹنگ ٹائٹل کیا ہوتا یعنی پروڈک کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے پروڈک کے ڈسکرپشن کیا ہوتی پروڈک پوائنٹ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایس ویل ایمیجز کیا ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا بھی اکھلین گیا میں اور مزی ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو پروڈک سپیسیفیکیشن ہو گئی پرائسی ہو گئی پروڈک ویڈیوز ہو گئی شپنگ انفرمیشن پروڈک ویرییشن یہ تمام چیزیں ہمیں لسٹنگ کرتے بھی ویب ڈیزائن کر رہے ہیں یا ہم کوئی بھی کام کر رہے تو اس میں جو بھی کام بیک اینڈ پہ کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتی ہمیں لیکن ہمیں اس کا ایکشن نظر آتا ہے جب کوئی ڈیولپ کرتا جو بھی کوئی اپنے لکھے دیں وہ تو ویب جو بھی چیز ہم اینٹر کریں گے وہ تمام بیک اینڈ گلائے گا اور فرنٹ اینڈ پہ اس طرح سے کسٹمر کو نظر آئے گا اب یہ ٹائٹل جو وہ یہ ہو گیا دیکھ اب ٹائٹل یہ بولا سب سے پہلے چیز ہوتی ہے ٹائٹل ہوتا ہے امپورٹنٹ تھی ہے بغای ٹائٹل کے تو لسٹنگ کمپلیٹی نہیں ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی صورت میں اسی طرح سے پھر ڈسکرپشن آگئی ڈسکرپشن کیا ہے ڈسکرپشن یعنی اس کے بارے میں ڈیٹیل کہ آپ کی پروڈک کیا ہے اس کی ڈیمیشن کیا ہے وہ کیا کیا قولیٹی ہیں ٹھیک وہ تمام چیزوں کے بارے میں لکھا ہوتا اس میں دیکھیں بہت چھوٹی سی یہ پر لکھی ہے ڈسکرپشن اس لسٹنگ میں اس ہی اسی طرح سے یہ کہ بلیٹ پوائنٹ بلیٹ پوائنٹ ایسے پوائنٹ جو آپ کی پروڈک کے بارے میں اس کی امپورٹنز کو دراؤبیکس اس ویل اس کو کس انوائرمنٹ میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس ویل اس کی بیس ویل کیا ہے اس تمام چیزیں بتائیے جیسے اس نے بولا ہے راؤن برش ہے فور رول آن ڈرائنگ اس ویل بولا ہے کہ یوز آلانگ وید ہیر ڈرائر ٹھیک تو یہ آپ کا بولیٹ پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے نمبر ون بولیٹ پوائنٹ ہو گیا سیکنڈ بولیٹ پوائنٹ ہو گیا یہ اس کے بعد کمفوٹیبل ہے ٹھیک ہے از ویل بولیٹ بھی ہے تو یہ ایک اور بولیٹ پوائنٹ ہو گیا از کے باز پوائلیٹ پوائلکٹ ہے گیا کہ پرائنٹ انفرمیشن پرائنٹ انفرمیشن دیکھیں یہاں پر ہوتی ہے ڈیٹیل پیج میں سب سے اوپر ہے کہ کتنے کی مل رہی ہے جلزار اگر کسی کو پتا ہی نہیں پروڈک کتنے کی تو خرید جا گیسے تو پرائنٹ پرائنٹ تو بغیر پرائنٹ بغیر پرائنٹ کے لیسٹنگ ہو ہی نہیں سکتی تو وہ تو ہو نہیں ہو نہیں اسی طرح سے پروڈک ویڈیو پروڈک ویڈیو اس نوٹ نیسی سوری اگر آپ ویڈیو نہیں جان جاتے تو اس نور پرائنٹ بغیر ویڈیو کے بھی آپ کی لیسٹنگ ہو جائے جیسے دیکھیں اس پروڈک کی is a must از ویڈیو وہ سیپنگ انفرمیشن جب ہم لکھتے ہیں تو آٹومیٹک یہاں پر ڈسپلی ہو رہی ہوتی دیکھیں نو ایمپورٹ فیس یہ کچھ نہیں لگ کیونکہ میں یوکی میں اس وقت اور یہ لسٹنگ جو گھلی ہے اس وجہ سے ہمیں بول رہے کہ اگر ہم یو ایو ایو ایس سے مانگ گے تو ہمیں کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوگی اس ہی طرح سے اب مزید دیکھیں یہاں پر بول رہا ہے کہ شپنگ انفرمیشن یہ ٹائمنگ ڈیٹ سے ساری چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں یہ ہم نہیں دیتے ایمیزون خود پتا ہے کہ وہ کتنی دیر میں ڈیلیویر کر سکتا ہے کیا ٹائم لگے گا تو اس کی ذمہ داری ہے تو یہ سپسیز جو خود بھرتا ہے ہمیں بھرنے کی ضرورت نہیں لیکن اس سینیریو میں اگر اگر ایم کریں گے تو ہمیں پھر یہ لکھنا پڑے گا ہم لکھیں گے نہیں وہاں پہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے وہاں جب اس میں ڈیٹ ڈائم ڈال دیں گے آٹومیٹک یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دے خود ہی صاف مزید جو میں نے گلاسی لسٹنگ دکھا دی اس کے اندر دے کلر ٹھیک یہ دیکھیں یہاں آگا کلر آپ دیکھیں یہ کہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک پیر میں دو ہے اس کے باس پر یہاں سیل کر رہا اس کے اندر یہ والا کلر ہے اس کلر کے اندر یہاں کریں گے تو وہ پیج کھل جاگا میں آپ کلک کر دیکھ دیکھ یہ کلک کروں گا تو جیسی میں اس کو کلک کروں گا تو یہاں پہ اس کے پیانی اگر میں بلیک کی جگہ ریڈ لینا جاؤں گا یا وائٹ لینا جاؤں گا اس کا مطلب میں مجھے اس کی وائٹ یا ریڈ کی لسٹنگ میں جانا ہوگا اس کو purchase کرنا ہوگا یا اگر مجھے پورا سیٹ آف 3 خرید رہا ہوں تو اس میں اگر تین تصفیریں ڈال دیں which is فائن کی ہم سیٹ سیل کر رہے اب نیکس سٹیپ کے اوپر دیکھو ایمازون لسٹنگ سٹینڈر میں نے آپ سب سے پہلے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر نے اس کو نہیں رکھا تو آپ کی لسٹنگ وہا سے اڑڑ بھی جائے ایمازون فورا اس کو ڈیلی بھی کر دے گا آپ کو سزا بھی دے گا سزا دے گا آپ نے اس پلیٹ نے آپ کو بچائے گا آپ کو نہیں بچائے گا وہ چاہے گا کوئی بھی ایسی غلطی ہو تو وہ اپنے آپ کو سیکیور کرے اور کسی بھی ایسے بندے کو ہٹا دے تاکہ وہ فیوچر میں کوئی ایسا کام ہی نہ کر سکے تو میں آپ کو پڑھ کے بتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہوتا گیا ہے کہ ایک ہم نے جو بھی ڈیٹیل پیج کے اوپر ہمیں انفرمیشن دینی ہے وہ جو چیز ہمیں سیل کرنی ہے وہ مہنگو سیل کر رہے مہنگو کے ساتھ آپ نے واتر ملان اور بنانا کی تصویر بھی پیج کے اوپر جو کے اوپر جو لینے والا وہ سمجھے گا کہ مہنگو کے ساتھ بنانا اور واتر ملان فری آرہا فر ایسیمپل ٹھیک یعنی تینوں چیزیں ساتھ آرہی لیکن تینوں چیزیں تو نہیں بیچ رہے آپ تو صرف مہنگو بیچ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا کرنا صرف مہنگو کی فرنڈ کے اگر آپ تینوں کی فرٹو لگا دیں گے تو ایمازون اس پکزل کا ہونا چاہیے اسی طرح سے جو ٹائٹل ہونا چاہیے دو سو کرکٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ لسٹ کر سکیں گے اگر آپ کو لسٹ نہیں کرنے دے گا اسی طرح سے جو بھی لسٹنگ ہوتی اس میں بلٹ پوائنٹ کو آپ جائرے یوز کر سکتے ہیں اس اور اس کا کلر بھی اچھا ہے یہ کمفرڈیبل ہے یہ سٹائل ہے تو یہ تمام چیزیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اپنی بلٹ پوائنٹ کے اندر اسی طرح سے بول رہا ہے اسی گرامر سپیلنگ پنکٹویشن یہ بیری ایمپورڈنٹ اس لیے کیونکہ جو بھی پروڈک کو سہل کر رہے ہیں وہ پاکستان میں سہل کر نہیں رہے وہ یا تو یوکے میں کر رہے جرمنی کینی ہولینڈ سم سم ویر پاکستان جو بھی بندہ آئے گا جب لسٹنگ کو کھولے گا وہ مہنگو کی جگہ ایمو 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 ایم جی لگ دیا اپنے مہنگا لگ دیا تو وہ دیکھ جگہ جگہ اور دوسری چیز ہے جب بھی جو ہوتے میں زہر پہ میں ایس سٹوڈنٹ گائیڈ کر رہا ہوں گی تو اس میں جب بھی کوئی گو رہا گا وہ کوئی بھی لسٹنگ کو کھولے گا جب کھول کے دیکھے گا اس کے اندر کوئی سپیلنگ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ یہ کا نہیں ہے تو وہ اس کو بند کر جاتے ہیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں بلتے ہیں یہ کوئی فرادی لگ رہا ہے تو اس کے مطلب میں آپ نے اس چیز سے بچنا ہے میں رہتا ہوں تو مجھے پتہ ہے میں آپ کو جس لی گائیڈ کر رہا ہوں ٹھیک اسی طرح سے وہ یہاں پر کہ ہے کہ آپ نے اس پیسی کی ورڈ کو یوز کر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی لسٹنگ کرتے ہیں لسٹنگ کرتے وقت ہم نے بہت بہت خیال رکھنا ہے کی ورڈ کا مثال کے طور پر آپ ایک نائف سیل کر سیل نہیں کر رہے آپ صرف پیزا کٹر کو سیل کر رہے جو پیزا کو کھاٹ تا لیکن آپ نے اس میں لگ دیا ہے گوڈ پیزا کٹر شاپ لائک نائف آپ نے یہ لگ دیا جب جسی شاپ لائک نائف لگ نائف کی ورڈ آگیا نائف آپ سیل تو نہیں رہے لیکن کیا ہوگا کہ وہاں پر ایمازون کے اندر جیسی آپ لسٹنگ کریں گے لسٹنگ کریں کرتے وقت جیسی وہ سکین کرے گا جب نائف تو لائو ہی نہیں سیل کرنا تو آپ پر رسٹکٹ ہو جائے گی رسٹکٹ ہو جائے گی بلوک ہو جائے گی مثال کے دور پر پیزا کٹر کے وہ ایک ہزار یونٹ چائنا سے منگا بھی لئے اور آپ نے لسٹنگ بھی کر دی سب کچھ کر دیا آپ نے جب یہ کیورڈ ڈالا تو جب لسٹنگ بلوک کی آپ لسٹنگ بریمو ہوگا پلس آپ کا سٹاک بھی بھز گیا سارا اور آپ کو لگ تو بہت رسکی تو بہت زیادہ کرنا لسٹنگ کو جب لسٹنگ کرتے بڑا خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا تو کہنے کے مقصد یہ کہ لسٹنگ اگر لسٹنگ صحیح نہیں ہوگی تو کچھ ہوگا نہیں اسی طرح سے بولو ہے کہ اگر اگر اٹریبیوز میں ڈالنا کیونکہ مثال کے طور پر لوگ بہت کچھ لوگ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ پروڈکٹ ایسی ہے وہ کسی کٹیگری میں گیٹیڈ ہے اس پروڈکٹ کو کٹیگری ہم نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا مثال کے طور پر پر پیرا سیل کر رہے ہیں لیکن آپ بولتے ہیں پیرا سیل پروڈکٹ پروڈکٹ ایمیزان پر ایسے بغیر پرمیشن کے تو سر پکڑ لیں گے پیرا سیل جب وہ کچھن میں کیا کر رہے ہیں تو اسی طرح سے آپ لسٹنگ بلوگ ہو جائے کیونکہ وہ جب بھی آپ فوی میں کوئی ان بیجتے ہیں تو اس کی بھی سکروٹ نہیں ہوتی پروڈکٹ کے حوالے سے دیکھ تو آ آ آ آ آ آ آ آ آ سکرین ہز سٹار بول رہے ہیں لو ایک شیکن بیٹ آ 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 اس کو ہمیں بیٹر وی میں جو ہے وہ لسٹ کرتے وقت اس کو سلیک کرنا ہے کیٹیگری کیا ہوتی ہے اب سب سے پہلے ظاہرے جو نیو لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوا کیٹیگری کیا ہوتی ہے جو کیٹیگری کیا ہوتی ہے جب بھی ہم یہاں ایمازون کے پیش کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پر جب کوئی بھی کسٹمر آتا ہے وہ پروڈک کو سرچ کرتا یہاں پہ تو سرچ کرنے سے پہلے یہاں پہ دیکھیں کیٹیگریز دیکھیں اب وہ مثال کے طور پہ کوئی بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ کٹیگری میں جا کے سرچ کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے وہ جیسے میں نے گلاسی لکھیں یہاں پہ تو اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی کٹیگری ایمازون کا سسٹرم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی کٹیگری کے اندر لے کے چلی جاتا ہے پروڈک کو دیکھیں تو جس میں ہم نے لسٹ کی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ ہم کسی کوئی کٹیگری نہیں دیں یعنی ایمازون کی کوئی کٹیگری سب دھڑا دھڑا بس پروڈکلیس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ تو ایک پورا پورا ایک رش لگ جائے گا وہاں پہ مثال کے طور پہ جب ہم کسی بھی ایک ظاہر ہے اس کسی انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک سسٹم دیا جاتا ہے مثال کے طور پہ جو ہے وہ سکسٹی ایئرز کے لوگ جو ہے وہ پہلے مثال کے طور پہ اگر ہم جہاز میں بھی جا رہے ہیں تو ہم بولتا ہے سکسٹی ایئرز کے لوگ پہلے جائیں گے جو بچے ہوں گے اس کے بعد جائیں گے پھر عورتیں اس کے بعد جائیں گی پھر جو مرد یا فیملی ہوگی وہ اس کے بعد جائیں گی یعنی ایک سسٹمیٹک وے ہے تاکہ وہ ایک برش نہ لگ جائے بہت زیادہ پورا سسٹم خراب نہ ہو جائے تو یہاں پر بھی یہ کہ وہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہی دل دیں گے اگر ایک ہی کٹیگری میں تو وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کونسی پرڈک کونسی ہے یعنی وہ ریسٹریکٹوی پرڈکٹ نہیں پتا چلے گی ایس ویل از جو گیٹری پرڈکٹ ہیں وہ نہیں پتا چلے گی اس کو خود ایمازون نے خود یہاں پہ ایک جو ہے وہ کٹیگری کی ایک ریسٹریکشن لگا دی یہاں پہ حمل لکھنے کی تاکہ اس کو پتہ ہوگی یہ پرڈکٹ کہاں پہ جا کے سیل ہوگی کس کٹیگری میں اس کو علاو کرنا بھی ہے نہیں ایس ویل از جو اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں یعنی ہر کٹیگری کی ڈیفرنٹ لیمیٹیشنز بھی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس کی کیٹیگریز ہو گئی کہ یہاں پہ جائیں آرٹس ان کرافٹ ہو گیا بکس ہو گئی بیوٹی ہو گئی بیوٹی ہو گئی بیوٹی ہو گئی بیوٹی ہو گئی ایس ویل از کنڈل ہو گیا لینگویز ہو گیا ہیلتھ ان ہاؤسورڈ ہو گیا فیشن ہو گیا بیوٹی ہو گیا یہ تمام آپ کے پاس جو ہے وہ کٹیگریز ہو گئی ٹوائز ان گیمز ہو گیا ویڈیو گیمز ہو گیا ویمن فیشن ہو گیا آپ دیکھیں وومن فیشن کو میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ وومن فیشن کے اندر کافی ساری چیزیں آپ کے پاس جو ہے وہ کھل جائیں گی دیکھیں اب جو بھی ہم چاہے یہاں پہ لکھیں گے مثال کے لئے سنگلاسی لکھ دیتا ہوں یہاں ہو سکتا یہ سنگلاسی فیشن میں دیکھیں وومن فیشن میں ہی کھول آیا تو اس کا مطلب ہے فیشن ایبل گلاسی ہیں تو یہ وومن فیشن میں ہی کھول رہے ہیں تو یہ کٹیگری جو ہے بلکل ایگزیکٹ میں نے اس وقت سیلیک کی تھی اور اسی کے اندر کھول گیا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ نہیں بھی سیلیک کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ کسٹمر کی سپورٹ کرتا ہے امازون یعنی امازون کسٹمر کو پرابلم ہی نہیں جالتا وہ کہا تھا کسٹمر جو بھی لکھے گا اس کو وہی چیز پروائیٹ کر دی جائے گی لیکن ہمارے لئے آسانی ہوگی کہ ہم اگر کٹیگری کو بیٹر وے میں سیلیک کریں گے اسی طرح سے بولا پروڈکٹ ڈسکلوجرز اور انفرمیشن جو بھی ہوتی ہیں وہ ہمیں ظاہر ہے وہ اس میں لکھنی ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے یہ کنٹری یہ پروڈکٹ کہاں پہ بنی تھی ظاہر ہے اگر ہم کوئی پروڈکٹ جائے وہ چائنہ میں بنوا رہے ہیں لیکن ہم جو اس کو یو ایسے میں سیل کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر یہ تو نہیں لکھیں گے اگر ہم یہ لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو غلط کر رہے ہیں تو وہ ایمیزان اس کو پکڑ لے گا بعد میں تو ہم نے یہ بھی نہیں لکھنا اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی کہ جو غلط ہوں تو ہم نے نمبر دو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے اس کے اوپر جو وہ ایمیزان بعد میں پکڑ لے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسا راستہ نکال لیں کوشش کرتے ہیں کہ ہاں وہ کام ہو جائے بس ٹھیک ہے تو وہ کام تو ہو جائے گا لیکن بعد میں فیوچر میں آپ کو پرابلم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم نے کوئی کام ایسا کرنا ہی نہیں ہے کہ فیوچر میں پرابلم ہو کیونکہ ایمازون جو ہے وہ وہ آپ کو فیوچر میں بھی پینلائز کر دیتا ہے ایمازون کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ بس آپ نے لسٹنگ کی اور آپ نکل جائے تو بس گئے بس ٹھیک ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ چھے چھے مہینے سال سال تک آپ کی لسٹنگ صحیح ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے ایک سال بعد یا چھے مہینے بعد آپ کو ایمیل آئی گی کہ یہ پروڈکٹ آپ کو علاو نہیں تھی آپ کیسے سیل کر رہے ہیں تو آپ کی لسٹنگ بلوگ ہو گئی آپ نے چھے مہینے سے پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں آپ کی انوینٹی وہاں پہ دس لاکھ روپے کی جائے رہے ہیں اس کے ایمازون کے ویراؤس میں پڑھی گئے پتہ چلا یہ پروڈکٹ آپ کی ہو کہ یہاں پر یعنی دو طرح کے لوگ ہیں فرک جامپل ہم ہمارے بیچ میں ایک تو ہے بلکل جو آہ بلکل جس کو نہیں پتا ہے انفرمیشن نہیں ہے اس کو میں بلکل بیسک لیویل سے انفرمیشن دے رہا ہوں ایک جو ہے وہ جو ورچول اسٹنڈ کا کام کر رہے ہیں تھوڑا بچ جانتے ہیں وہ وہ ان کے لیے ایمپورڈنٹ ظاہرے کیوں ہیں کیونکہ وہ ان کے کلائنٹس کے ایمپورڈنٹ ہے نا ظاہرے اگر وہ کوئی غلطی کریں گے تو ان کے سر پہ آئے گی بھلا کہ تم نے کیوں کیا غلط اگر کسی نے آپ مثال کے طور پر میں ہوں میں نے کسی کے لیے لسٹنگ کیا اور میں نے غلط کر دی اس کا تو اکاؤنٹ ہی اڑ گیا وہ تو میرے سر پہ آیا کہ تم نے کیا تھا تمہاری وجہ سے ہو گیا آپ تم ڈھیک کرو یہ کرو تو آپ وہ اس کو ہی ڈھیک کر دے ہوگی آپ کو ٹینشن اور پڑ جائے گی ایس ویل ایس وگرہ وہ آپ سے نہیں ہو سکا تو وہ آپ کو ظاہر ہے وہ آپ کا نام بھی بنان کرے گا کہ یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے اس کو مطرک نہ اس کو عام نہیں آتا یہ ہو ٹھیک ہے تو اس سے بہتر یہ کہ جب آپ کوئی کام کریں تو اس کو بالکل کریکٹ میں کریں کہ تاکہ آپ کو فیوچر میں پرابلم نہ اور آپ کا جب وہ کام اچھا کریں گے آپ تو آپ کو مزید جوب بھی ملے گی ظاہر ہے جب آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو آپ کو ظاہر ہے آپ کو اپیشیٹر میں ملے گی نا ٹھیک ہے اسی طرح سے جو تھاڑ بار جو تیسے والے لوگ ہیں وہ بزنیس پیپل ہیں یہاں پہ مثال کے طور پر میں ہوں میں اپنی لسٹنگ خود ہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں اپنی لسٹنگ خود ہی کر رہا ہوں اور اپنا بزنیس خود ہی چلا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اپنی لسٹنگ میں ہی غلطی کر دوں گا تو اس کا مطلب میرا اپنا نقصان ہو جائے گا نا بہت بڑا میں نہیں چاہتا یہ کر رہا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ this is very very important آپ نے تمام چیزوں کو بلکل properly سیکھ کے کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو سمجھ رہنا ہے اسی کے ساتھ دیکھیں بھولا follow amazon pricing policy اب وہ amazon کی pricing policy کو بھی ہمیں follow کرنا ہے مثال کے طور پر ایک sunglasses جو ہے وہ یہاں اس کی یہاں دکھا دیتا ہوں مثال کے طور پر یہ یہ تمام آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ یہ ایک ایک یہ تمام sunglasses جو ایک پرائیس رینج میں مثال کے طور پر چھ پاؤنڈ دس پاؤنڈ ڈالڈ اٹھارہ پاؤنڈ ڈالڈ سولہ پاؤنڈ بھیس پاؤنڈ پاؤنڈ ٹھیک ہے تیس پاؤنڈ یہ آپ کو اس پیج کے اوپر ایسا کوئی لنظر نہیں آرہا کہ اگڑم ٹھک سے پانچ سا پاؤنڈ ہو جائے ہاں یہ پانسے دولار آ جائے یہ آزار ڈالر آ جائے ہی ایسا کوئی نہیں ہے کینی سی دھت نو یہاں پہ دیکھیں 319 آیا لیکن یہ زائلے کوئی بہت بہت ہی کوئی برینڈ ہوگا ہے اب وہ جو برینڈ ہوگا اس کے اپنا ایک سٹینڈر ہوگا زائرہ اس کی انٹرنیشنل جو ویلی ہوگی اس وقت اس نے بڑھایا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نورملی پرائسنگ کی پرابلم جب آتی ہے مثال کے طور پر آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ سٹارٹ کرنا سیل کی آپ نے کیا گیا تھی کہ آپ نے یہ واہلا جو گلاس سیکس ڈالر کے سائل ہو رہیا ہے دیکھیں اس کو میں گھون لیتا ہوں جیٹ Filament یہ سیکس ڈالر کے سیلھ ہو رہ ہے آپ نے سکس ڈالر کے سیلل کرنا چلو گیا آپ نے ایک مہینے تک سیل کی ہے آپ اکے خوپ سیل ہو رہا ہے لیکن کہ آپ نے ملے آئے اب ٹھیک مینے میں تو بڑا بکرے ہیں میرے تو میں آپ کرتا ہوں اس کو سق سے ٹوائل کر دی خلی الدین cloakر پر جانا مجرور اس وقت ٹھیک ہے وہ جانے دے کیونکہ سکسین ٹوائل ٹوائل ویس ریزنیبل ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ کو آپ نے ڈبل پرائز کر دی ہو سکتا وہ آپ کو لاہو نہ کرے اس وقت بھی لیکن جو ہے وہ جیسی آپ آپ بولیں گے بھئی یہ تو میرا کمپیٹیٹر وہ تو یہی والے کلاس پچاس پونٹ میں بیچ رہا ہے دیکھیں تو میں بھی پچاس کر دوں گا بس ٹھیک ہے آج سے تو آپ نے چھے سے اٹھا کے پچاس لگا دی تو وہ جیسی آپ اس کو پرائیسنگ بڑھائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ آپ کے پرائیسنگ پولیسی کے اوپر اوائلیشن لگ جائے گی اس کی کیا وجہ وہ ایمازون یہ بولے گا کہ آپ نے فریر پرائیسنگ نہیں کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ جیسی آپ کی پرائیسنگ سیل ہونے لگی آپ نے اتنے بڑھا دیئے پیسے یعنی آپ کسٹمر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو تو وہ ایمازون یہ بھی نہیں کرنے جاتا پریسنگ سیل ہوتا ہو پریسنگ تینڈر کو بھی اپنئے دین کرنا ہے یہ معنی نہیں ہے یہ متیکنگ لا ہے لیکن آپ نے جیسے آپ کےam سکس ڈالر کا بیڈنے آپ نے سکھ ڈالر سے آپ نے سیون کر دیئے ایک مہینے تک سیون پر چلائے اس کے بعد آپ نے بھی دیکھا ambers سیون پہraz اچھے بیکھنے پھر آپ اپنے ایٹ کر دیئے Laz� پھر آپ کی اچھے بیکھنے آپ نے پھر پندہ دن بعد نائن کر دیئے پھر وہ گریجوال ہی اس کو بڑھانا ہے آپ نے یہ نہیں کہ ٹھک سے آپ نے 6 سے 50 کر دی کیونکہ جو الاغریت میں ہوگا وہ کیا کرے گا جیسی آپ پرائسیں کو بڑھا رہے ہوں گے تو اس کو خود پتا ہوگا کہ یہ پرائس بڑھے اور لوگ اس کو آ کے لے رہے ہیں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے 6 سے 7 پی کیا تھا جتنی سیل آپ کی 6 پہ دی اتنی 7 پہ دی تو ایمازون کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ بولے گا ٹھیک ہے یہ فیر پرائس ہے اس کے بعد جب 6 سے 7 کے بعد آپ 8 کر دیں گے تو وہ بولے گا بلکل فیر پرائس ہے ٹھیک ہے لیکن آپ جیسی 7 سے 50 کریں گے تو وہ بولے گا ایک جب ٹھک سے اتنے بڑھ گیا اور یہاں پہ اس کی سیل بھی گھڑ گئی جیسی آپ اتنے بڑھائیں گے جیفرنٹلی آپ کی سیل کم ہو جائے گی تو وہ پہلی بات دی آپ کو سیل ہون ہی نہیں رہا آپ کو جیسی آپ اتنے زیادہ بڑھائیں گے آپ کے لسٹنگ کو بند کر رہے گا ٹھیک ہے تو بڑا کیرفلی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹیل میں میں سمجھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو اس چیز کے بارے میں کلیر ہو جائے کانسپ کلیر ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جب کانسپ کلیر ہو جائے گا تو ظاہر ہے you will be an expert by yourself you can do the things on your way as easily as well ٹھیک ہے آچھا پروپرلی مینجد انوینٹری آپ کی لسٹنگ جیسی ظاہر ہے out of stock ہوتے ہیں تو وہ جیسے مثال کے طور پر یہ پروڈکٹ ہے اب اس میں سے یہ جتنے کلر سیل ہو رہے ہیں مثال کے طور پر یہ والا یہ والا کلر ہے اس کو سب لوگ اسی کو پرچیز کر رہے ہیں مثال کے طور پر یہ جو سکس نائنڈی نین کا سیل ہو رہا ہے سب سے سستہ ہے اس وقت ٹھیک ہے یہ فائیو نائنڈی نین سوری یہ سب سے سستہ ہے تو اگر یہ فائیو نائنڈی نین کا ہے اس کو لوگ دھڑا دھڑا خریدے جا رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا یہ آوٹ آف سٹاک ہو جائے گا یعنی یہ والا باکس جو غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے آوٹ آف سٹاک ہوگا تو یہاں سے ویزیبل نہیں رہے گا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اگر ویزیبلیٹی چاہیے تو اس کو سٹاک میں رکھنا ہوگا در بیس تو وہ چلی جائے گی لسٹنگ ہی اڑ جائے گی ٹھیک ہے ویزیبل نہیں ہوگی جب تک ہم اس کو ری سٹاک نہیں کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو کمپلائنس ان انٹلیکٹر پاپٹی ٹریڈ مارک رولز کو بھی ہمیں فالو کرنا ہے دس ایز زیری واری اپورڈن اس پر ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ یہاں پر یہ جو بندہ ہے یہ جو گلاسز کو سیل کر رہا ہے یہاں پر اس نے یہ کیوں لکھا ہے اپنا اپنے برینڈ کا نام کیوں لکھا ہے یہاں پر ریبین کیوں نہیں لکھ دیا ہے اگر ہم کوئی برینڈ کا نام یوز کریں گے تو وہ کیا کرے گا امازان ٹھک سے ہمارے لسٹنگ کو بند کر دے گا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ نے کسی بھی برینڈ کا نام یوز کیا ہے آپ اپنے لسٹنگ میں کسی اور کے برینڈ کا نام کیوں لکھا آپ اپنے برینڈ کا نام اگر ہم کسی اور کے برینڈ کا نام ڈالیں گے تو بھی یہ اس کے رولز کے خلاف ہے ٹھیک ہے ایس ویل از انٹلیکچلل پرپرٹی کیا ہوتی ہے زہرہ انٹلیکچلل پرپرٹی کسی کی ایسی پرپرٹی ہوتی جو کہ انٹینجبل ہوتی جو وہ اپنے زہرہ بزنس کی کرتا ہے مثلا دلو پر ویب سائٹ ہو گئی زہرہ کوئی اکاؤنٹ ہو گیا کوئی امیج ہو گیا یا لسٹنگ ہو گئی یا پھر اس کا برینڈ نیم ہو گیا ٹریڈ مارک ہو گیا یہ تمام چیزیں انٹلیکچل پرپرٹی کلاتی ہیں اب وہ بولا انٹلیکچل پرپرٹی کو اپنے کسی کی جو ہے وہ اس کو بھی خراب نہیں کرنا یعنی اس کو میس یوز نہیں کرنا آپ نے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ریبن کا نام میں نے یوز کیا تو ریبن تو ایک برینڈ تھا برینڈ کا نام یوز کیا میں نے میس یوز کیا ایس ویلہ یہاں پہ کیا کروں کہ یہاں پہ امیج لگا دی ہے یہاں چھوٹی سی میں نے کیا کیا کہ اس ایمیج کے ساتھ چھوٹی سی یہاں پہ ریبن کی ایمیج لگا دی یہ ریبن کا برینڈ کا لوگو لگا دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تو چیٹنگ کیا نا یعنی اس کا مطلب ہے میں نے ریبن کا برینڈ کو یہاں پہ لگا رہا ہوں حالانکہ میں بیس تو ریبن نہیں رہا لیکن ریبن یہاں لگاؤں گا تو آپ نے برینڈ تو یہ بھی انٹیلیکشل پاپڈی کا مشیز ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر انٹیلیکشل یعنی وہ ٹریڈ مارک اگر آپ کسی کا اپنی لسٹنگ کے اندر یوز کریں گے تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی لسٹنگ فوراں بند ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے وہ کہا رہا ہے کہ ایمازون کنٹینٹ رائٹنگ کیا چیز ہوتی ہے ایمازون کنٹینٹ رائٹنگ بیسیکلی کیا کنٹینٹ رائٹنگ جائے وہ اس کا رائٹنگ ہے ٹائٹل فیچرز بلوڈ پوائنٹ این ڈسکرپشن ٹھیک ہے اینہ پروفیشنل بیسیکلی آپ نے تمام سجیوں کو پروفیشنل میں لکھنا ہے لکھ تو کوئی بھی دے گا ٹھیک ہے کنٹینٹ رائٹنگ کا مطلب یہ کہ زہر اس کو پروفیشنلی لکھنا ہے پروپر لی لکھنا ہے لکھنے کے کوئی بھی لکھ دے گا یہاں پہ کنٹینٹ کو پروپر لی بنانا اس کو ڈیزائن کرنا ٹھیک ہے جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ سنگلاسز ہیں سنگلاسز جو ہے وہ اس کی جب لسٹنگ کریں گے تو اس کے بلوڈ پارٹ میں کون کون سی چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے تو جو پروفیشنل ہوگا جائے رہا فوران سوچے گا سنگلاسز کی فیچرز کی ہے آپ کے پاس یہ کول لگتا ہے بہت بیوٹیفل ہے سٹائلیش ہے سٹائلیش فور دو وومن اس کو بیچ پر یوز کر سکتے ہیں یعنی ذہن میں یہ چیزیں آرہی ہیں آپ کے پوائنٹس آرہے ہیں تو ان پوائنٹس کو اپنی لسٹنگ میں دیکھے آرہا ہے دیکھے تو کانٹنٹ رائیڈنگ تو کانٹنٹ رائیڈنگ میں اپنے اسکلز کو یوز کرنا اپنے ذہن کے اندر سے جو ان تمام چیزوں کو نکالنا جو اس کے فیچرز میں آسکتے ہوں اس کو ٹائٹل کو اچھا بنانا خوبصورت بنانا ہے اس نیو ٹائٹل کے اندر رہا ہے ریکٹنگل سنگلاس وومن وینتج یعنی ورڈ یوز کر رہا ہے وینتج یعنی وینتج یعنی اوڈ سٹائل تھوڑا کہتے اس کو دیکھے سمال سکوائر سنگلاس یو وی پروڈیکشن اب دیکھیں اس نے یو وی پروڈیکشن کا نام یوز کیا جو میں آپ کو بتا رہا بھیج پہ جاتے ہیں تو سن ہوتا یہ ہوتا تو وہ تمام چیزوں کو یہاں پہ اس نے یوز کیا یعنی آپ جب کونٹین رائٹنگ کرنی ہوگی تو آپ کونٹین رائٹنگ کریں گے تو آپ چیزوں کا پتہ چلے گا کہ ورڈز کو کس طرح یوز کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ان کو کس طرح اسے پراپر روی بھی پلیس کرنا یعنی پلیس کیورڈ رائٹ 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 ٹھیک ہے یعنی ٹائٹل تو کوئی بھی بنا لے گا یہ اس سنگلاس سو ورمین سمپل اس بھی کونٹین رائٹنگ ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ بیوٹیفل بنا سکتے جس طرح اس نے بنایا ہے ٹھیک ہے یہ بیوٹیفل سنگلاس فور ومن فور بیج گوئنگ بید یووی یووی لائٹ پروڈیکشن ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ یعنی اس کو ایک ڈیفرن ورڈ یوز کرتے ہو ٹھیک ہے نیکسٹ اولا ایمازون لسٹنگ لیمیٹیشن لسٹنگ لیمیٹیشن میں آپ کو بتا جک رہا ہے ایمازون لسٹنگ لیمیٹیشن کو مزید کنٹینی کرتے ہو کہ ایمازون ٹائٹل بلیٹ پونٹ دسکرپشن لیمیٹیشن ان کرکٹرز جو ہونی چاہیے جو ہم نے کہا تھا لسٹنگ لیمیٹیشن یعنی دو سو چار سو پانس سو یعنی دو سو ٹائٹل کی دو آزار جو آر ڈسکرپشن کی جو لیمیٹیشن ہیں اس کے ساتھ اور بھی لیمیٹیشن اور لیمیٹیشن کہا کہ آپ کوئی ایسے کیورڈ نہیں ڈالنے کوئی اس طرح کے کوئی کریکٹرز نہیں ڈالنے کوئی اس طرح کے فریز نہیں ڈالنے پلس ایس ویل اپنے جو سائنز وغیرہ نہیں ڈالنے جیسے یہاں پہ بنے ہو ہیں یہ ٹریڈ مارک کا سائن نہیں ڈالنا یہ نہیں ڈالنا یہ کوئی سن مارک نہیں ڈالنا یا آپ نے پوری لسٹنگ کو capital letter میں نہیں لگ دینا کچھ لوگ ایسے ہوتا ہیں کہ میری listing جو بہت ہی زیادہ ویزیبل ہو جائے اس برینڈ نیم صرف capital میں لگ اس کے علاوہ کیا لگ کوشش کرتے ہیں کہ ر یہ سنگلاس یہ وومن ٹھیک ہے ڈ کو اب کبھی بھی جو ہے وہ اینڈ کو capital میں نہ لگ ہے اینڈ ہمیشہ سمال میں ہی آتا ایس ویل از جو ایس وی ایس اس کا وی س اس capital ہے تو یہ پہ دیکھیں کہ رہا کہ try to use capital first letter of the words تو جب آپ first letter capital کرتے ہیں تو وہ visually good لگتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا ہوتا appealing لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جو لسٹنگ کی یہ اس کو یعنی وہ ایک سٹینڈر ہے اگر آپ کر دیں گے لوگ نہیں بھی کرتے which is fine اس طرح سے avoid all caps اگر ہم تمام all caps کر دیں گے تو وہ پھر آپ لسٹنگ امازون نہیں کرنے دے گا آپ لسٹنگ جو ہے وہ کبھی کبھی چل بھی جاتا ہے لیکن کیا ہوتا کہ آپ لسٹنگ میں ایسی جاتا ہے تو اس scenario میں اپنے capital letters کو ہٹانا ہوتا ہے اور یہ کچھ characters ہوتے ہیں جو symbols ہوتے ہیں وہ بھی avoid کرنے ہوتے اگر آپ یہ ڈالیں گے تو یہ نہیں ہوگا اسی طرح سے آپ نے کیا لسٹنگ کی ورڈ لکھیں گے ہوت آئیٹم مثال کے طور پر یہ لکھا ہوا ہے یہ آپ لکھیں گے تو آپ کو آراؤ نہیں کرے گا آپ لسٹنگ پر بلوگ کر دے تو ان چیزوں سے ان کا خیال لگتا ہے ان کو avoid کر نیکسٹ یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتا جگا 5 بلیٹ پوائنٹ کسکتے ہیں ٹھیک نا زیارے فیچر یوز کر رہا اس کے اندر جو بھی قوالیٹی سپیسیفیکیشن سپیسیفیکیشن وہ یوز کر رہا ٹھیک اسی کے ساتھ جو بھی بولیٹ پرسن جیسے مثال کے طور پر یہ ہے جو بھی مثال کے طور پر آپ کوئی ٹویل بیچ رہے ٹویل کی خاصیت کی ٹویل آپ نے کس سے بنایا اگر آپ نے اس کو بل سے بنایا تو بل لگ دیں گے سب سے پہلی بیس بیس اس کا پوائنٹ ہو نہ چاہیے وہ چیز جو کس چیز بنی ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں اگر یہ دیں گے تو زیادہ بیٹر ہوگا سب سے پہلے تھا اس کو پتہ چلی ہے کیونکہ بہت بیٹر ہوگا آپ کی بیٹر ہوگا زیادہ جو لینے والے ہوں کے وہ لینے لے کے چلے آئیں گے جو پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہوں کہ اس کی بارے میں لکھیں گے تو ہی آپ کو کامیابی ملے گی ٹھیک ہے آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے میں بس لین بیچ بھی لگ دوں یہاں پہ دھڑا دھڑا بس تاکہ لوگ کوٹن والے بھی کھول لیں گے آگے میری لسٹنگ کھول تو لیں گے بکے گا کچھ بھی نہیں ٹھیک تو فائدہ کچھ نہیں ٹھیک نیکسٹ میں جلدی لے کے چل رہا ہوں پھر آپ کو یہ ساری چیزیں کر ٹھیک ہے یہ چیزیں میں بتا چکا ہوں ٹھیک ٹھیک میں ہونے چاہیے ٹھیک اسی طرح سے جب ایمازون لسٹنگ گائیڈ لائنس میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میں نے دوبارہ سے اس لی کیا کہ ہم جب اس کو پر فارم کریں تو ہم پتا ہو یہ میں بھی پر فارم آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ہی میں جو جو پروڈک کو بلکل ایگزیک ڈیفائن کرتا اس کے کلر بلکل ایگزیک ڈیفائن کرتا ہوں مثال کے طور پر آپ ہیٹ بیچ رہے ہیں آپ ہیٹ کلر تھا آپ کا بلو تھا آپ نے بلو کلر کلر بیچ رہے ہیں جو اپنے تصویر کھیجی تو تصویر کا کلر ایسا ہو گیا تھوڑا تصویر آپ نے لی تو بلو سے گرین ہو گیا اور آپ نے وہ لگا دیا ٹھیک ہے تو بیچ بیچ بلو رہے ہیں تصویر گرین کی لگا رہے ہیں تو جو کسٹرم آئے گا گرین ہے وہ جو گرین چاہیے تھا مجھے یہ لینا لیکن جب اس کے گھر پہ آئے گا تو بلو نکلے گا سر پکڑ لیا گرین مگا آگیا بلو تو اس کا مطلب ہے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں جو ہم آن لائن خریدتے ہیں ہم لیتے کچھ آتا کچھ تو آپ لوگ نے یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے جائر پھر آپ کی ریبیوڈیشن خراب ہوگی نیکس ٹائم کسٹرومر آپ سے لے گا بھی اور دوسری بات ہے رول ریگولیشن کی خلاف پہلے بات آمازان کے ٹھیک ہے آئی ریزولیشن امیجی 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 پیور وائی بیکگراؤن یوز کرنا پہلی امیج کے اندر اس کی کیا وائی دیکھ یہ آپ کو نظر آرہ ہے دونوں تصویر آپ سن کلاس رکھیں بیکگراؤن میں وائی ہے اس کے بعد سیکنڈ تصویر میں کچھ بھی یوز کرو چاہے سیکنڈ امیج کے اندر آپ کچھ بھی یوز کریں چاہے امیج لگائیں کچھ بھی لگائیں وہ انفوگرائفک یووی فور ہنڈر اس کے بعد یہ سن بلوک ہنڈر پرسن حرم فل لائٹ اس کے نیچے اس نے امیج بھی ڈال دیا چھوٹا تھا بیچ پہ جا سکتے میں آپ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہاں پہ آ رہی ہی خود ہی کیونکہ یہ چیزیں آپ کو ایکسویجنس کے ساتھ پتا ہو جائیں گی کہ کونسی پروڈکٹ جائے رہے آپ کانٹینٹ کرییٹر جب بنیں گے تو آپ کو خود پتا ہو جائے گا لسٹنگ کرییٹر بنیں گے تو آپ کو خود پتا ہو جائے گا ایک لسٹنگ ہے اس کے ساتھ کیا کیا آ سکتا میں نے آپ کو خود بتایا تھا کہ بیچ گوئنگ یہ وہ تو وہ اس کے لئے ان تصویروں میں خود ہی آ رہا اب یہ اس نے دیکھیں انفوگرائفک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک پروڈکٹ کے بارے میں بتانا ڈسپلی کرنا اس کی انفرمیشن لکھنا ایس ویلے اس کو ایمیج کے ذریعے بھی بتانا ٹھیک ہے اب مثال کے دور پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو بچوں کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس میں بچے کو کیوں دکھاتے ہیں بیٹھاوا ٹھیک ہے مدر اور بیبی کو دکھاتے ہیں دونوں کو اس کا مطلب ہے کہ وہ مدر اور بیبی کی ایک کنیکشن ہے دوسری چیزیں وہ پروڈکٹ بھی بیبی کی ہے ٹھیک ہے اور وہ اگر ٹوئے ہے تو ٹوئے کے ساتھ بیبی کو دکھاتا ہے صرف ٹوئے کو کوئی نہیں دکھاتے ٹھیک ہے اس کی وجہہہین ہے کہ جو ٹوئے اور بیبی کے کنیکشن ہے ٹھیک ہے تو وہ جب بھی ہم کسی بچے کے جب بچے کے بچے کی�پرڈکٹ لینے جائیں گے تو وہ اگر وہ بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے دیکھیں اور یہ پروڈک واقعی بچوں کے لیے اچھی ہے اور جب وہ امیجز میں بھی دکھائیں گے تو وہ پھر ہمیں اٹریک کرے گی اسی طرح دیکھیں اس نے بھی بیچ کی امیج جالی ہوئی ہے تاکہ وہ پتہ جلے کہ ہاں بیچ پہ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے تو دیفنیٹلی ان چیزوں کو ہمیں یوز کرنا ہے ایوائیڈ وارٹر مارکس اور یہ وہ ان چیزوں کو ایوائیڈ کرنا ہے ایمیجز کے اندر ٹھیک ہے اور لوگوں وارٹر لگانے سے ایوائیڈ کرنا ہے فرسٹ ایمیج کی اوپر فرسٹ ایمیج کی اوپر تو بہت رسٹکشنز ہوتی ہیں اگر فرسٹ ایمیج آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کے لسٹنگ ہی آگے نہیں بڑھ سکتے اسی طرح سے شوڈ نوٹ بی انکلوڈ دا پروپس اور نیسیسریز دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایسی پروپس کیا ہوتا ہے پروپس مطلب ہے کہ کوئی بھی ڈیکوریشن کے لیے کوئی بھی چیز رکھی ہوئے سائیڈ میں مثال کے طور پر یہ سمجھ لیں یہ پروپ ہے یہ پلانٹ رکھا ہے یہ پروپ ہے اگر آپ کی ایک لسٹنگ تھی ہے آپ کی مثال کے طور پر یہ والی یہ اس لسٹنگ کے اندر ہم واپس جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں اگر یہ یہ بیچ تو خارج بیچ کو ہم پروپ نہیں کر سکتے لیکن فرنٹ پیج کے ہم بات کر رہا ہے صرف اس وقت فرنٹ پیج ہی بات کر رہا ہے فرنٹ پیج کے اوپر اگر ہم یہاں پہ یہ سنگلاسز کے ساتھ یہ یہاں پر کوئی وچ رکھ دے مثال کے طور پر ریسٹ وچ رکھ دے ٹھیک ہے تو وہ آلاو نہیں ہوگا اس کی وجہ کے ریسٹ وچ تو وہ سہل ہی نہیں کر رہا ہے تو وہ کیوں رکھ رہا ہے سنگلاسز کے ساتھ ریسٹ وچ لیکن دیکھنے والا تو کنفیوز جائے بیچ رہا ہے سنگلاسز بیچ رہا ہے دیکھیں تو ان چیزوں کا بڑا اس میں خیال رکھنا ہے دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں دیکھیں پروڈکٹ ایمیجز مصدور بینکلوڈ پروپس این ایسسی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ایس ور اپی فور اپریل تیکسائلز پروڈکس ریکومنڈی تو یوز موڈل ڈسپلی تو پروڈکٹ سائز این یوز دیکھیں اب دیکھیں کچھ چیزوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر کپڑے ہیں یا شرٹ ہے یا ہیٹ ہے یا جیکٹ ہے تو آپ مثال کے طور پر وہ جو بول رہا ہے کہ اس ریکومنڈیڈ فور یوز آ لیک پرسن یعنی کوئی بھی ایک لائف پرسن آپ یوز کریں اس کو دکھانے کے لیے مثال کے طور پر آپ کو جینس دکھا رہے ہیں دیکھیں تو جینس کے اندر اگر آپ کسی کو پہنے ہوئے دکھائیں گے تو اس کو زیادہ امپریشن ہوگا کسی اس میں بغیر جینس کو بس لٹکا آگے دکھا دیں تو لٹکا آگے دکھائیں گے پتا ہی چلے گا اس کا شیپ کیا ہے کس طرح سے لگتا ہے اس کا کلر کیا ہے پہننی ایک بات کیسے لگے گی تو جو اس طرح کی چیزیں ہوگی تو اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپریل میں نے کپڑے جو ہوتے ہیں یا ٹیک سٹائل جو ہوتے ہیں اس کی پروڈکس میں آپ نے کوشی سے کریں گے کسی انسان کو آپ پہنا کے دکھائیں جیکٹ پنا کے دکھائیں یا ہیٹ پنا کے دکھائیں لیکن پتا ہو کہ یہ لگتا کیسا ہے تو آپ کے لئے بیٹر ہے لوگ بغیر اس کے بھی لگا دیتے ہیں لیکن یہ کہ ریکومنڈڈ یہ ہے اسی طرح سے ایمیج جو وہ آپ کے پاس ٹیف یا جے پیگ یا پی این جی کے اندر آپ کے ہونے چاہیے تو ہی آپ اپلوڈ کر سکیں گا در وائز آپ جو ہے وہ ویب میں یا کسی بھی جو ہے وہ دوسرے فارمٹ میں کریں گے تو آپ کے جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے بیک اینڈ سرچ ٹیم جو ہوتی ہیں بیک اینڈ سرچ ٹیم نورملی کیا ہوتی ہیں وہ میں لسٹنگ کرتے وقت بتا دوں گا آئی ہوپ کہ آپ لوگ آج کے لیکچر میں کافی چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی چیزیں آپ کے رہتی ہیں تو ڈیفنیلی یو کن آس می آگیو آنسر اور اب تو فیس بک کے آپ کا گروپ بھی بن گیا آپ اس کے اوپر جا کے سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی جہن میں یعنی لیکچر کے حوالے سے آپ کے جہن میں کوئی سوال آتا ہے آپ وہاں پہ جا کے لے گی دیں آپ کو آنسر مل جائے گا ٹھیک ہے میں آنسر دے دوں گا یا کوئی اور بھی دے دے گا اس میں سے دیکھیں اب دیکھیں یہاں پہ آپ سب ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ظاہر ہے اس گروپ میں جو جو لوگ آ رہے ہیں اگر وہ جو جو آلیڈی ورچول اسٹنٹ ہیں اور جن کو نالیج ہے تو اس کے مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ضروری تھوڑی ہے کہ میں اکیلا ہی کانٹیبیوٹ کرتا رہا ہوں اور یہ کہ اگر کوئی سوال کر رہا ہے اور میں ہی جواب دوں اگر کسی کو سوال کا جواب آتا ہے تو وہ لگی دے اس میں دیکھیں کومنٹس کے اندر جائے رہے کوئی سوال کرتا ہے کہ ایمیزان کی لسٹنگ کے اندر پروڈک کے سائز کیا ہونا چاہیے کسی نے سوال کیا ہے یہ اب اس سوال کا جواب بہت سے لوگ آتا ہے ظاہری طور پر بہت سے لوگ نئے نہیں ہیں بہت سے لوگ آلیڈی کام کر رہے ہیں تو ان کو آتا ہے تو وہ کومنٹس کے اندر جواب دیتے ہیں which is good ٹھیک ہے don't worry about me کہ میں ہی آؤں گا تو جواب دوں گا اگر میں کر دوں گا تو ٹھیک ہے نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو یہ ہے نیکس ویگ آپ لوگ کا اسائیمنٹ یہ ہے کہ آپ نے جارے طور پر پروڈکٹ لسٹنگ جو ہے وہ آپ نے کی گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہے ان کو اسٹڈی کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو کرافٹنگ ٹائٹل کرنا ہے آپ نے ٹائٹل بنانا ہے کسی بھی پروڈکٹ یعنی جو بھی پروڈکٹ آپ کے ذہن میں ہے which is fine ٹھیک ہے یا آپ نے جو بھی پروڈکٹ ریسیلٹس کیے آفظہر ہے ٹوز کو یوز کرتے ہو آپ نے اس کی کوئی بھی ایک ٹائٹل بنائے اس کا آپ نے ڈسکرپشن بنائے بلٹ پوائنٹ بنائے ٹھیک ہے ٹائٹل ڈسکرپشن بلٹ پوائنٹ کیا ہے جو میں نے آپ کو بتا چکا ٹھیک ہے جیسے یہ ہے یہ ٹائٹل ہے اس کا یہ اس کے بلٹ پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے اس ویل ڈسکرپشن یہ ہے اس کی ساری ڈیٹیل لکھی یہاں پہ ٹھیک ہے یہ جو ورڈنگ ہوتی ہے ساری ڈسکرپشن ہوتی ٹھیک ہے تو یہ تمام آپ نے لکھنی ہے یعنی آپ نے کونٹین رائٹنگ کے حوالے سے تھوڑا بیکگراؤنڈ ورک کرنا ہے تھوڑا بڑت لیننگ کرنی ہے اپنے گھر پہ اپنی لیننگ کرنی ہے اس کے بات جب ان کو ریلیونٹ کی ورڈ اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے جب کوئی بھی آپ لسٹنگ کرتے تو لسٹنگ کرتے وقت کی ورڈ بھی ریلیونٹ ہے سنگلاسز سائیکلنگ سنگلاسز سائیکلنگ سنگلاسز ساتھ کونسی چیزیں آتی یعنی سپورٹس سائیکلنگ سپورٹس آ گیا اس کے بعد آؤٹڈور آ گیا سائیکلنگ سنگلاسز گھر میں تو آؤٹڈور ہی آؤٹڈور ہو گیا اس کے بعد ماؤنٹ بائیکنگ آ گئی آؤٹڈور آ گیا آگیا 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 یعنی اس طرح کی ورڈ آپ جب کی ورڈ ریسیج کریں تو کی آگیا اگر اگزامپل دوں کہ اس نے آؤٹڈور 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 کتنی دفعہ یوز کی ہے تو گلاسز کتنی دفعہ یوز کی آؤٹڈور گلاسز گلاسز جتنی دفعہ گلاسز آئے گا اتنی زیادہ دفعہ جو ہے وہ اس کے آؤ رینکنگ کے چانسز بڑھتے جائیں ٹھیک اب دیکھیں اس نے گلاسز کو کتنی دفعہ یوز کیا ہے سنگلاسز is ایڈیفرن ورڈ آئی گلاسز is ایڈیفرن ورڈ اسی طرح سنگلاسز آئی گلاسز وہ بار بار سنگلاسز آئی گلاسز کا ورڈ اس میں یوز کیا یہاں پہ سن میں گیپ دیا اور نیچے والے میں سن میں گیپ نہیں کو دو کیورڈ آگا سن الگ کیورڈ ہے گلاسز الگ کیورڈ ہے اور سن گلاسز ایک کیورڈ آپ نہ ہیں تو اس کا مطلب ہے سن گلاسز کے اندر تین کیورڈ ہیں بھی سن گلاسز این سن گلاسز اسی طرح سے دونوں کو اس ملا دیا تو اب یہ تین نہیں رہا کیونکہ سن گلاسز کمبائن ورڈ ایک ون ورڈ ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ میں ڈیفنیٹی یوز کر دی ہیں آپ یہاں پر اپنا پریکٹس کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ چکتے ہیں اس کا حال یہ بھی ہے کہ آپ ہیر بریش سیل کرنا جاتے تو ہیر بریش کھولے بہت ساری اور ان کو دیکھیں ان کی سٹڈی کریں کہ لوگوں نے کس طرح سے لسٹنگ بنائی ہے کیا کیا لکھا ہے کس طرح سے اس کو پرفارم کیا ہے بلوٹ پوئنٹ کیسے بنائے ہیں تو یعنی ایک ہی کیورڈ کو چار کیورڈ بنا لیا سن الگ بنا دیا گلاس الگ بنا دیا سن گلاس بنا دیا اور اس کو مختلف وی میں اس کو یوز کر لیا اور بلا کے بھی یوز کر لیا اسی طرح سے جو اپنی رینکنگ کو امپروو بنانے کے لیے آپ کو کون 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 سا کیونکہ ہم نے اپنی لسٹنگ کو صحیح طرح سے اس میں کیورڈ کو پلیس نہیں کیا اس کو ہم نے کیورڈ پروڈک ریسیچ نہیں کی اس ویل اس کو اچھی طرح سے الائن کیورڈ کو ٹھیک تو اس میں کیا کرنا ہے جب ٹائٹل کو اچھی طرح سے ڈیزائن کرنا مزید یعنی کیورڈ کو آگے پیچھے کر دینا اس کو ایک بیلنس میں کر دینا اس ویل اس اس ویل طرح سے یوز کرنا ہے تمام کیورڈ کو ملا جل کرنا جیسے اس نے اگر 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 کوئی پڑک سیل کر رہے کوئی بزنس کر رہے اور آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا جب کوئی دیکھے گئے نہیں تو کیا ہوگا بکھے گی کچھ بھی نہیں تو لوگ کا پرابلم ہی ہے کہ ہم امازون پر گیا کہ پروڈک آئیڈی جو ہے وہ UPC کی جگہ جی ٹی آئی این یوز کریں گی ٹی آئی این جو ہے وہ جو بھی جو ہے وہ یہاں پر ایک آ جی ٹی آئی این ٹیک ہے جو کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آ جو پی سی کوٹس کو پروائی کرتی ہے یعنی ہمیں کچھ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بلتی ہے کہ صرف صرف جی ٹی آئی این سے لنے آپ ٹیک ہے تو آپ نے جی ٹی آئی این ریشٹرڈ کوڈ ہوں سن لیں گی وہ ہوتے وہ UPC ہیں ٹیک ویسیکلی لیکن وہ نمبر جی ٹی آئی ان اتھار آتھرائیز ہوتے دیکھیں تو وہ جی ٹی آئی نمبر اگر آتھرائیز ہوگا تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہو ادعوائز نہیں سیل کر سکتے دیکھیں تو یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جی ٹی آئی ان آتھرائیز ہمیں لسٹنگ کرنی ہوتی ہے کبھی ہمیں ہمیں ہماری یو پی سی کود کو آم آم مازارے اس کو allow نہیں کرتا لیکن میں جب لسٹنگ دار رہا تھا لیسٹنگ کرتے پر میں نے آپ نے دیکھا میں نے برینڈ ڈالا تھا نائی کی جب نائی کی ڈالا تھا نائی کی ساتھ جب میں نے وہ UPC کوڈ ایک رینڈم ڈالا تھا تو اس کو آلاو ہی نہیں کر رہا تھا دیکھیں کیونکہ جو برینڈز ہوتے ہیں برینڈز نے اپنے UPC کوڈ ریسٹرڈ کیے ہوئے تو ان کے جیٹی آئین نمبر ہوتے ہیں ان کے ریسٹرڈ ہوتے ہیں اس کمپنی سے دیکھیں تو جب بھی جب بھی کوئی نائی کی کوئی پروڈکٹ نکلے گی نا تو وہ جیٹی آئین سے آلیڈی وہ ریسٹرڈ ہوگی یعنی وہ نکل کے آئی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر ہم کوئی بھی نمبر اپنی طرح سے ڈال کے نائی کی برینڈ بنانا شروع کرنے تھا وہ بنے گا ہی نہیں کیونکہ وہ جیٹی آئین ریسٹرڈ نہیں ہے basically got my point تو اسی طرح سے جب ایمازون میں بھی کچھ ظاہر ہے ایمازون میں بیچ میں ہوا تھا جو اب سارے پروڈکٹ جیٹی آئین ہونے چاہیے اگر جیٹی آئین نہیں ہوں گے تو ایمازون اس پر لسٹ نہیں کرے گا ریموو کرے گا لیکن ابھی تک وہ ہوا تو نہیں implement ٹھیک ہے تو جیٹی آئین میں یہ کہ آپ جب یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں کس چیز کی ہاں جیسے ہم بات کر رہے ہیں ابھی ہم یہاں پر لسٹنگ میں جب ہم لسٹنگ کرتے ہیں تو جیٹی آئین جو ہوتا ہے جب ہم نے بارکورٹ کی بات کی تھی اس میں رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یو پی سی کوٹس وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ ہزاروں کی دادات میں لاکھوں کی دادات میں ان سے خریدتے ہیں اپنے نام پہ کر لیتے ہیں دیکھیں اب وہ اپنے نام پہ کرنے کے بعد دیکھیں جب بھی کوئی ایک برینڈ ہوتا ہے وہ برینڈ اب کسی بھی اور کو آتھرائز کر سکتا ہے اپنا نمبر جب بھی ہم مثال کے ذو پر ایمازون پر لسٹنگ کرتے ہیں اور جب جیٹی آئین مانگ رہا ہوتا جب بھی گو تو گھو ڈیو تی آئے نمبر آف ڈیز بینڈ آپ کو برینڈ نمبر نہیں ہے تو آپ کو اگر آپ کو برینڈ نے آؤثرائز کر دیا ہے تو آپ برینڈ کو کیا کرتے ہیں ایک لیٹر لکھتے ہیں یا ا commute لکھتے ہیں کہ بھائی میں پہ پررڈک機ptions آنی مجھو آثرائز کر دیا ہے جب میں آپ ٹھیکبرڈک AMY李 زیرا وہ جیٹی آئین سے پرچیس کرکے ہیں میں بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ وہ ملین سو تھاؤزنڈ کی تعداد میں ان سے پرچیس کر رہے ہیں تو ان کو سستیں ملتا ہے جب ان کو سستیں ملتا تھا وہ یہاں پر نیشن وائڈ والے ہمیں اس کو دے رہتے ہیں آگے بڑھا کے ٹھوڑے پیسے میں نہیں تو اس کے مطلب پہ وہ ظاہر ہے طور پہ ان کا کوئی بیس میں کوئی کمیشن ہے جب ہی وہ ہمیں بھیج رہے ہیں نا جو ہم لیتے ہیں تو ہمیں ایڈوانٹنج یہ ہے کہ ہمیں جی ٹی آئین سے ڈائریکٹ پرچیس نہیں کرنے پڑھ رہے ہیں کیونکہ جی ٹی آئین ہم سے ڈائریکٹ لیتا تو اس کی فیز زیادہ ہوتی نمبر ون نمبر یہ کہ اس کی اینول فیز بھی ہوتی کیونکہ پھر اس کو ہمیں ہر سال ایک ہنڈرڈ ڈالر دینے پڑھتے ہیں ایک ایک بارکوڑ کے تو اس کے مطلب پہ یعنی ایک ڈائریکٹ لیس کریں گے تو ہنڈرڈ ڈالر مہین ہے وہ سال کے اس کو پی کرنے ہوگی فیز جی ٹی آئین کی لیکن ہم جب نیشن وائٹ سے لیں گے تو اس کی اینول فیز بھی نہیں ہوگی یہاں سے بن جاتے ہم ٹھیک ہے تو یعنی آلٹرنیٹیو وے آپ جی ٹی آئین کی جگہ جو ہے وہ یہاں پر نیشن وائٹ کی بارکوڑ یوز کر کے یو پی سی یوز کریں گے تو وہ چل جائے گا وہاں پر ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہو جاتا ہے اسی طرح سے جب وہ جی ٹی آئین definitely جب وہ ایک برینڈ جو ہوتا ہے وہ جی ٹی آئین کرواتا ہے ضروری جیسے میں نے آپ کو کہا نائیکی والے نائیکی والے کیوں کرواتے ہیں مثال کہ ایک نائیکی کا بارکوڑ بنا گیا بن گیا جی ٹی آئین نمبر کا لیکن اگر میں وہ ہی بارکوڑ دوبارہ یوز کروں گا یہ نائیکی کی پروڈک کو لیسٹ کرنے کے لیے اپنا کوئی جرنڈم بارکوڑ یوز کروں گا تو وہ علاوہ نہیں کرے گا وہ وہ لے گا جی ٹی آئین لاؤ جی ٹی آئین نمبر والا بارکوڑ لاؤ تو جی ٹی آئین وہ نمبر تو ہمارے پر ہوگا نہیں کیونکہ جی ٹی آئین نمبر کم ملتا ہے جب ہم جی ٹی آئین نمبر پرچیس کرتے ہیں جی ٹی آئین نمبر کی جی ٹی آئین کی ویب سائٹ سے اس کی بھی جائر ہے نیشن وائٹ کی طرح آپ گوگل پر لیکن تو جی ٹی آئین نمبر کی ویب سیٹ کھل جائے گی اس پر جب پرچیس کریں گے جی ٹی آئین نمبر سے تو ہم سے وہ ساری ڈٹیلما پہاں کیا آپ کی کمپنی کا کیا نام ہے آپ کا برینڈ کا کیا نام ہے اپ کا ایڈریس کیا ہے آپ کا عاند کا کیا نام ہے آپ کی کمپنی کی ایڈریس کیا ہے ٹیک ہے وہ تمام چیزیں یعنی آپ کا برینڈ lain ask رک rescue جب وہ تمام چیزوں پوچھتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پھر بارکوڑ ہوتا وہ آپ کی کمپنی اور برینڈ کے نام سے اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ کوئی اور بھی use نہیں کر سکے گا تو یہ ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ نے بس ان کو فالو کر لینا ہے تو جی ٹی آئی نمبر وہی ہوگا جو جیسے یو پی سی ہوتا ہے ہوتا وہی ہے وہی لانگ نمبر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے صرف اصیف ایک ٹائرم یوز کی گئی ہے یہ اس کی جیچہ ہوتا ہے یہ نمبر ڈیفنیٹلی ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل نمبر ہے ٹھیک ہے بس اسی وجہ سے بس آئی تنگ دس از فائن جنرک میں جو ہے وہ دیکھیں جنرک میں بولا ہے کہ آپ جنرک میں کی ہی لسٹ برینڈ میں بھی کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے جب جنرک کی لسٹنگ کریں گے تو آپ کو آپ کے پاس لسٹنگ کرتے واقعی رسٹکشنز نہیں ہوں گے آپ کے پاس جو رہا یو پی سی کوڈ بھی آپ کوئی بھی ڈالیں گے جاہرے آپ جنرک سے لے کے آپ کو کر دے گا وہ پرابلم نہیں کرے گا لیکن جب ہم برینڈ لکھ کے کریں گے تو آپ کو آپ کیوں پرابلم ہو سکتی ہے اس کی جب ہم برینڈ سے اٹیج کریں گے کسی بھی ایک یو پی سی کوڈ کو تو وہ آپ سے بولے گا ٹھیک ہے جب یہ برینڈ سے اٹیج ہے تو یہ جی ٹی آئی این ریسٹرڈ ہے یا نہیں وہ پوچھ سکتا ہے دیکھیں اگر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کو جی ٹی آئی ریسٹرڈ ہی کوڈ ڈالنا پڑے گا اثر وائز آپ یو پی سی کوڈ ڈال سکتے ہیں دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ ایمیزان کے اوپر زیادہ کافی زیادہ لسٹنگ کرتے ہیں آپ بھی پرابلمز آتی ہیں وہ زیادہ ورک کے ساتھ ایکسپیئنس کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری چیزیں کہ جب آپ لسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ اس وقت بھی سالف کرنی پڑ جاتی ہیں کہ آپ لسٹنگ کر رہے ہیں یو پی سی کوڈ آپ نے پرچیس کر لیا لیکن وہ یو پی سو کوڈ ایکسپٹ ہی نہیں ہو رہا آپ کے برینڈ پر اٹیچ ہی نہیں ہے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس پرولم ہو جاتی ہے تو جنریک پروڈکٹ آپ نے جب لسٹ کر دی تو جنریک پروڈکٹ کو برینڈ میں کنورٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعد میں ایک نمبر ون یہ کیونکہ آپ نے جو جو یو پی سی کوڈ ڈالا تھا وہ ایک جنریک کوڈ تھا یعنی وہ ایک جنریک کوڈ کے ساتھ اٹیچ تھا اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی یعنی کوئی برینڈ اٹیچ نہیں تھا لیکن بعد میں آپ بولیں ٹھیک ہے جنریک کو میں ختم کر کے برینڈ ڈال لاؤ تو وہ ایمیزون آپ سے یہ بولے گا یہ تو پہلا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی تو اس کا پھر جیٹی آئے نمبر لاؤ کر رہے تاکہ آپ کو بعد میں پرولم نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ جو نیشن وائیڈ ہو جو ہوتا ہے نیشن وائیڈ کمپنی بھی جو آپ برینڈ جب یو پی سی کوڈ خریدتے ہیں تو آپ کو کمپنی کا نام پوچھتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ برینڈ کا نام پوچھتا ہے تو ویلین گود اگر وہ برینڈ کا نام پوچھے گا آپ کے کمپنی کا نام بھی پوچھے گا تو وہ دونوں چیزیں پھر آپ کے UPC code کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو پھر آپ کو problem نہیں ہوگی تو that'll be fine brand register کے بعد amazon gti exemption ہو سکتی ہے exemption is a different thing gti exemption is this like مثال کے طور پر کوئی بھی ایسی list کہ مثال کے طور پر آپ جو ایک paper bag بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک paper bag ہے وہ اس کی وہ آج تک کبھی اس کا کوئی brand نہیں بنا اس کی کوئی جو وہ اس کی یعنی کوئی physical اور اس کی کوئی کوئی value نہیں تو اس scenario میں کیا ہوتا ہے کہ اس scenario میں وہ gti exemption بھی ہو جاتی یہ مثال کے طور پر handmade ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بالکل handmade ہے اپنے گھر میں بنائی ہے اس کو کبھی بھی کسی international مارکٹ میں گئی نہیں ٹھیک تو scenario میں ہوتا کہ آپ کو چیز وں جو بھی آپ سے بولے گا وہ آپ اس کو provide کر دیں گے تو آپ کو مہا سے gti exemption کر دے گا تو کوئی بھی code ڈالنا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو code ڈالنا نہیں پڑے گا exemption ہو جائیں گے لسٹنگ آپ کی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے چلیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویک اسلام علیکم اللہ حافظ